اشرا ظلحج کی فضیلت اس اشرا کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے قرآن کریم میں سورہ فجر کی آیت وَلَا يَعْلِنَ عَشْرَ اور دس راتوں کی قسم سے امام کرتبی اور کئی دوسرے مفسرین حضرات نے ظلحج کی دس راتوں کو مراد لیا ہے حضرت عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دس جلحج کے دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے ہاں وہ شخص جو اپنی جان اور مال لے کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلا پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آیا یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نصار کر دیا تو یہ ان دونوں کے ان دنوں کے نیک عمل سے بھی بڑھ کر ہے قربانی کی اہمیت قربانی قدیم ترین شاہر دین میں سے ہے اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لئے اس عمل قربانی کو اپنے تقرب کا ذریعہ بنایا جسے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مُنْسَقَا اور ہم نے ہر امت کے لئے قربانی کے عمل کو عبادت بنایا بارحال قربانی اللہ تعالیٰ کا تقرب حنصل کرنے کے لئے ایک بہترین عمل ہے اس کا ثبوت قرآن مجید کے قید دلائل احادیث متواتر اور امت کے مسلمہ کے مسلسل عمل اور تواتر سے ہے قربانی کے مطلق احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سنگوں بالوں اور کھروں کے ساتھ لایا جائے گا اور زبا کرتے وقت کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے تو خوب خوشی سے اور دل کھول کر قربانی کیا کرو ایک غلط فہمی اور اس کا ازالہ بعض لوگ یہ سمجھتے اور کہتے ہیں کہ قوم کا اتنا روپیہ جو تین دن میں جانوروں کے زبا پر ہر سال فضول اور بیجا خرچ ہو جاتا ہے اس کا کوئی مفاد نہیں آتا اگر یہی پیسہ رفائی اور قومی مفادات پر لگایا جائے تو بہت فائدہ ہوگا اور غرباء اور مساکین اپنی ضرورت اور حاجت کے مطابق ان رکوم کو جہاں چاہیں گے لگا دیں گے اور مال دینے والا بھی صدقے کے ثواب سے محروم نہیں رہے گا جواب اس دنیا میں جیسے جسمانی صحت کے لیے مختلف غزاؤں کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر غزا کی اپنی جگہ ایک خاصیت ہے جیسے مختلف کھانے مختلف اقسام کے پھل وغیرہ اب اگر کوئی شخص روٹی کی جگہ صرف پانی پر ہی گزارہ کری تو اس کی غزائی ضرورت ہرگز پوری نہ ہوگی بلکہ پانی اپنی جگہ ضروری ہے اور اس کی اپنی تاثیر و خاصیت ہے اور روٹی کے اپنے فائدے ہیں اسی طرح روحانی زندگی میں بھی اللہ تعالی نے مختلف غزائیں مقرر کی ہیں مثلا نماز، روزہ، حج، زکاة، قربانی ان میں سے ہر عمل کی اپنی جگہ فرضیت، خاصیت اور ثواب ہے اور ہر عبادت کے الگ الگ موقع ہیں اب اگر کوئی شخص روزہ کی جگہ نماز ہی پڑے تو نماز کا فائدہ ہوگا لیکن روزہ کا نہیں ہوگا اسی طرح قربانی کرنا جدہ حیثیت رکھتا ہے اور صدقہ جدہ حیثیت اگر کوئی شخص قربانی کے دنوں میں قربانی نہ کرے اور سارا مال صدقہ کر دے تو اس کو صدقے کا ثواب تو ملے گا لیکن قربانی کے فضائل سے محروم ہی رہے گا اور قربانی کی عظیم عمل کے فائدے اور روحانیت اسے ہرگز ہنسل نہ ہوگی شکل کے بدلنے سے اثرات اور روح بدلتی ہے مثلاً اونٹ اور بکری کی روح الگ ہے اور گدے اور کتے کی الگ اب جو بکری ہے وہ گدے کی طرح ہنکنانا نہیں ہنکنانا نہیں سکتی بکری کی طرح ہی آواز نکالتی ہیں اور اگر شکل و صورت بدل جائے گی تو اس کی روح بھی بدل جائے گی جیسے گائیں ہیں تو وہ گائیں ہی کی آواز نکالے گی نہ کہ گدے کی اور بکری کی ایسے ہی ہر عبادت کی ایک شکل ہے اور ایک اس کی روح ہے روح تب ہی ہنسل ہوگی جب شکل اس عبادت کی ہوگی مثلاً اگر ہم صدقہ کریں گے تو اسی صدقے کی روحانیت ہنسل ہوگی اور نماز پڑھیں گے تو اسی کی الگ روحانیت ہے بلکل اسی طرح قربانی کی شکل کو قائم کرنے کے قربانی ہی کی روحانیت ہنسل ہوگی یعنی اگر قربانی کے آیام میں سارا مال صدقہ کر دیا جائے تو بھی قربانی کے فائدے سمرات اور فضائل سے ہم محروم ہی رہیں گے اور ادنا قربانی کے برابر بھی ہمیں سواب نہ ہنسل ہوگا جس طرح ہر دو میں خاص تاثیر ہوتی ہے ہر دواء میں خاص تاثیر ہوتی ہے اور وہ دواء مخصوص امراض کے خاتمے کی صلاحیت رکھتی ہے نہ کہ ہر مرض کی جیسے سردرد کے لیے لے جائیں نیوالی گولی کو سردرد کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے نہ کہ پیٹ کے درد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ہر عبادت مخصوص زائل اور برائیوں کو ختم کرتی ہے جیسے صدقے سے آدمی کے اندر سخاوت کی صفت پیدا ہوتی ہے اور بخل زائل ہوتا ہے یوں ہی قربانی سے اپنی خواہش کو اللہ تعالی کے لیے قربان کرنے اور بہادری اور شجاعت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے اور بزدلی نفس اور خواہش کی محبت ختم ہوتی ہے جو کہ سارا مال صدقہ کر دینے سے ہنسل نہیں ہوتی پس ثابت ہوا کہ قربانی اپنی جگہ ایک عظیم عمل ہے اور صدقہ اپنی جگہ ایام قربانی میں اس قربانی سے بڑھ کر کوئی ثواب والا عمل نہیں اور جس طرح ہمیں نماز کی روحانیت کی ضرورت ہے اسی طرح قربانی کی ضرورت ہے